موسیقی ہاں جی سعید بھائی ہاں سعید بھائی میں یوں کہہ رہا ہوں یہ جو سور پتے کی آیت نمبر دو ہے نا سور فتح کی آیت نمبر دو پڑھ کے بتاؤ جس میں یہ ترجمہ ہے نا ترجمہ بتاتا ہوں میں یہ نبی ہم نے بخش دی آپ کی اگلی پیچھلی امت کو ہاں سور فتح ہاں 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 تو میں ہیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انجل ایمان میں ترجمہ ہے تو وہ تو ہے یہ نبی ہم نے آپ کی اگلی پیچھلی امت کو بخش دیا اچھا اور یہ لی ادیس کی قرآن میں ہے ترجمہ میں کہ نبی ہم نے آپ کی اگلی پیچھلی خطہ میں بخش دی اپنی نیمت پوری کر دی جی تو ڈیفرینس ہیں دونوں میں ہاں بہت ڈیفرینس ہے نا تو اتنے ڈیفرینس کیوں ہیں اب یہ تو آپ ہی چاہنا ہے نہیں مطلب میں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں ایک ہی آیت میں تھوڑی ہے ڈیفرینس بہت ساری ایسی آیتیں ہیں ہاں جو بات سمجھ میں نہیں آئی جیسے ایک قرآن کی آیت ہے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِبِ یہ قرآن کی آیت ہے جس میں ہیں کنزل ایمان میں تو یہ ترجمہ ہے کہ جنہوں نے مکر کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی کے حساب سے اس کی سزا دے گا یہ میرے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جبکہ اہلِ عدیث کے ترجمے میں ہیں کہ جن لوگوں نے مکر کیا اللہ بھی مازاللہ ان کے ساتھ مکر کرے گا ہسی کرتا ہے ہاں نہیں مکر مکر ہسی کچھ بھی مان لو آپ تو جبکہ اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزوں سے پاک ہے اس کی شان کے لائق نہیں ہے ایسی بات ہے نبیہم نے آپ کی اگلی پچھری عمد بخش دی ہاں تو اس سے کیا مراج لیں ہوں 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 اس سے کیا مراج لیں گے آپ بتاؤ تھوڑا سا مجھے میں کنپیوز ہو رہا ہے دونوں کی ایلگ لگ آئے تھے میں نے ابھی نظر میں آئے نا تو اس میں تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا کیا بھول گیا پھر دوبارہ کنسل ہو رہے کیا آپ ارے وہ میں نے یار کھول ہی نہیں وہ دن پڑھ رہتے ہیں پھر واپس آئیے میں نے کہا یار یہ کنپیوزن کس بات ہے یوں بتاؤ مجھے تو کنپیوزنگ میز بات ہے کہ جب محمد اللہ خود فرما رہا ہے کہ نبیہم نے آپ کی اگلی پچھلی عمد بخش دی ہاں تو اگلی پچھلی کا مطلب کیا ہے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں ایمان والی ہاں اچھل اگلی پچھلی عمد کے گناہوں کو بخش دیا اس سے مراد آپ کیا پوچھ رہے ہو ہاں آپ جو گناہگار بندے ہیں نا صرف گناہگار بندے ان کو نبی کے صدقے میں بخش دیا جیسا کہ حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی میری دعا اوپر جب میں سفارش کروں گا اس بات کو تو سب ہی مانتے ہیں کہ قیامت میں تو وہ سفارش کریں گے جگڑا ہے دنیا کا ہے نا تو بڑے بڑے ایسے گناہگار لوگوں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ڈالے گا ہے نا تو اس کی تفسیر یہ حدیث پاک ہیں اب آپ جو کنفیوز میں پڑھ رہے وہ بتاؤ کیوں پڑھ رہے میں اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ پھر اس میں تو یار پوری دنیا آگی اگلی پیشلی امت کا ملکہ یہ ہوگا پوری دنیا نہیں ہے اس کی آپ جب تفسیر پڑھو گے نا تو گناہگار لوگ اس کا ملکہ تھوڑی کہ مازاللہ کافر بھی بخش دیے جائیں گے تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ تفسیر کا مانے آدھی اس ہوتی نا تفسیر کے مانے آم وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا حدیث ہی تو میں نے بتایا یعنی اس آیت کی تفسیر حضور نے اپنی حدیث پاک میں یعنی اپنے فرمان سے بتائی میں یہ کہہ رہا ہوں حدیث کا نام بتاؤ مجھے میں نہیں کالوں اب وہ تو حوالہ دیکھنا پڑے گا نا یار ابھی ایک دم سے تو آپ فون کرو ایک دم سے کیسے بتاؤں حدیث میں آپ کو بتا دوں پھر میں انشاءاللہ میں حوالہ آپ کو یا تو واتسپ پر بیز دوں گا یا کال کرلوں گا میں نا کال کرلینے آپ تو ہا میں کال کرلوں گا آپ کہ پیج گیا ابھی اس میں نہیں بتایا گا میں نے کال پہلے میں پوچھ لیتا ہوں نہیں اپنے کے نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے وہ اس کی میں تو جیسے جنہگڑی صاحب نے لکھا کہ بھئی آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیا ماز اللہ تو وہ اس کے اوپر کوئی دلیل تو دے رہا ہوگا جیسے میں نے تو بھی دلیل دیا انشاءاللہ میں حوالہ اس کا دے دوں گا کیا بتائے اس نے ادیس مجھے پتا چلے اس نے کیا کہ میں ادیس مکجبانی بتا دیتا ہوں پھر میں دے بھی دوں گا اس نے کیا کہ ایک شخص مطلب ساوے گرام رہتے ہیں ساوے گرام کہتے ہیں نبی اللہ کے نبی آپ کے تو اللہ نے اگلی پیشلی کوتائیاں بخش دی اور آپ کو تو کوئی گناہ بھی نہیں تو آپ تو جنت میں جاؤ گے تو آپ میں بھی کوئی ایسا عمل بتائی جو ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں اس کا میں ایک ہی جواب دوں گا زیادہ بیس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ جو بندہ جو حدیث بتائے نا تو یہ حدیث پاک ہیں اس سے یوں کہنا کہ حدیث کے ساتھ ساتھ جن محدثین اس کی تفسیر کیے نا وہ تفسیر بھی مجھے بتانا حدیث کی بھی تفسیر ہوتی ہے ارے محدثین تفسیر نہیں کر دے گا امام مسلم شریف کی امام نووی نے تفسیر کی حدیث کی تفسیر نہیں ہوتی گیا اس کے معنی کیا ہوتا 着 حدیث کی تفسیر کی معنی ارے تفسیر سے مراد یہ کہ بھئی یہ کس وجہ سے کہا کس وجہ سے نہیں کہا یہ جب کہا تھا تب کیا ہو رہا تھا یہ ہے مراد سمجھ رہی ہو نا یہ ہے مطلب تو مطلب ہر حدیث کی تفسیر ہوتی ہے گیا تو یار تفاثیر کیے نا بخاری شریف کی یہ تفسیر نہیں ہے کیا یہ اتنی ساری امام نووی نے تفسیر نووی کے نام سے مسلم شریف کی جو تفسیر لکھی جیسا کہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا ایک مشکال شریف کی کتاب مشکال شریف کی تفسیر کیا بولتے ہیں شاہ عبداللق مہدیس دہلوی نے کیا شات اللہ معات کے نام سے سننا کیا آپ نے تمام کتاب یہ سب تفسیر کی کتاب ہیں جو حدیثوں کی تفسیر ہوئی ہے تمہیں کہوں گے یہ حدیث سنانا چاہ رہا ہوں میں تو اس کی بھی کوئی تفسیر ہوگی شاید بتاؤ حدیث بتاؤ حدیث بتاؤ حدیث یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین شخص آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتی امم آشا تھی تو وہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا کیا کرتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں روجی بھی کرتے ہیں اور اللہ کی بازت میں لگے رہتے ہیں ہمیں آج بھی کرتے ہیں تو ان شخصوں نے اپ باز لوٹ کے جانے لگے انہوں نے کہا میں تو نماز نماز پڑھوں گا ایک نے کہا میں رجے رجے رکھوں گا ایک نے کہا میں شادی بیعوی نہیں کروں گا ہمیں حج کروں گا اللہ کے نبی آیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ شخص آئی تھی کیا کرتے ہیں کہ یہ ایسے سے کہا رہا تھا ان کی گپت کو سن لی انہوں نے تو اللہ کے نبی نے انہوں کو بلائیا اور کہا کہ ان سب کام کرتا ہوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں بی بچے بھی رکھتا ہوں جوہے بھی کرتا ہوں اور شاہدی بھی کرتا ہوں اور جس نے یہ کام نہیں کیا میرے سنت پہ نہیں جالا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی تفسیر ہے گیا اب اس کی بھی کوئی تفسیر ہو سکتی ہے گیا اس کی تفسیر کرنے کی ضرورتی نہیں پڑ رہی نا سمجھ گیا ہو تو میں جیسے سنو میری بات قرآن میں ہے نماز پڑھو تو اب جس نے بھی قرآن کی تفسیر کی جیسے جناگڑی صاحب نے یا ابن کسیر نے کری چلو جو ابن کسیر ہے نا جو وعبی حضرات ان کو عالم مانتے ہیں جب اس نے تفسیر کری تیس پارو کی تو اس نے پتا نہیں کتنی بڑی کتاب بنا دی سب ہی تفسیر کرتے ہیں تو بڑی کتاب بنا دیتے ہیں تو اقیم السلا کی تفسیر کسی نے نہیں کہ نماز پڑھو بس نماز پڑھو صاف طور پر سمجھ میں آ رہا ہے تفسیر اس چیز کی کی جاتی ہے جس میں کونسٹوکشن پائے جاتا ہے مثال میں آپ کو بتاؤں جیسے صحیح عدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پشاب کیا بخاری شریف کی عدیث ہیں اور اسی بخاری شریف میں ایک ہے صحیح عدیث ہے کھڑے ہو کر پشاب کیا اور ایک جوتے پہن کر نماز پڑھی دو حدیث ہیں بخاری شریف میں تو اب کوئی بھی آدمی پڑے گا تو ڈارے گئے یہ تھوڑی کہے گا کہ اروازے طور پر اس میں تو لکھا ہوا ہے کھڑے ہو کر پشاب کیا تو آپ ان بھی کریں گے نہیں بلکہ اب دیکھا جائے گا کس وجہ سے کیا گیا تو یہ جو پیچ میں لفظ آیا ہے نا کس وجہ سے یہی تفسیر ہوتی ہے تو یہ جس کا صاف طور پر سمجھ میں آ رہا ہے اس کی تفسیر کرنے کی ضرورتی کیا ہے جیسے آپ نے جو حدیث بتائی نا صاف طور پر جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ شاہر آپ سے بات کی یا آپ کو یاد ہو نہیں ہو جیسے ایک حدیث پاک ہے من اللہ کا تمیمتن فقط اشرت کہ جس نے تمیمہ اختیار کیا اس نے شرک کیا ٹھیک ہے نا تمیمہ مانے تمیمہ مانے وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اب جو تمیمہ مانے آپ دیکھو گے نا یہ تفسیر میں آ جائے گا یہ لفظ صرف حدیث میں آیا جس نے تمیمہ اختیار کیا اس نے شرک کیا اب تمیمہ کا لفظ تفسیر میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوگا تو تمیمہ سے مراد اب تفسیر میں آیا کہ سی پیاں جو لوگ اپنے گھروں کے آگے ٹیربان دیتے ہیں اور گھروں کے آگے جو مٹکیوں پر چیرے بنا دیتے ہیں وہ چیزیں اب تفسیر دیکھی جائے گی کہ اب چونکہ نبی پاک نے فرما دیا کہ جس نے تمیمہ اختیار کیا اس نے شرک کیا ایک دوسرے حدیث میں کہ جس نے تمیمہ اختیار کیا اس میں بھی یہ جاڑ بھوک جیسے کام کیے اس نے شرک کیا نہیں نہیں آئے اس میں یہ پوری بتا رہا ہوں میں آپ تفسیر سنوں کہ تفسیر سنوں نہیں ہوتا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک اتیس اور سنا تھا میں تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں میں تفسیر بتا رہا ہوں آپ کو سنو آپ کا ادراز بھی میں انشاءاللہ اس میں ختم ہی کر دوں گا مجھے یاد ہے کہ میں پہلی بار بات توڑی کر رہا ہوں تاویز سے آپ کا ادراز بھی ختم کر دوں گا سنو میری بات یہ آیت بتا دینا مجھے لمبی توپن کیا کرے نہیں نہیں لمبی نہیں کر رہا ہوں آپ نے جو پوچھا کہ تفسیر بھی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یا تو آپ پوچھا مت کرو چلو بتا بھئی قرآن کی آیت ہے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تفسیر کی تو نہیں پتا مجھے ابھی تک میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو پھر جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی عدی سے تو سافت اور بلکرہ نہیں لکھ رہا آپ جا کر پڑھنا سافت اور بلکرہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو کوئی بھی کر لے گا نہیں بلکہ وجہ دیکھی جائے گی کہ کوئی مجبوری تھی کیا تھی کیا نہیں تو یہ کیا تھی کیا نہیں یہی تفسیر مانی جاتی ہے ہاں بیماری کچھ بھی ہو یہ تفسیر میں آتا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھو عدیس میں آئیے کہ جس نے تاویز پہ اس نے شرک کیا اب امام ترمیزی نے بھی اس حدیسے پاک کو نکل کیا تاویز والی کو تمیمہ والی کو اب امام ترمیزی سے بڑا تو اجادہ تو ہمیں جانتے نہیں جس نے حدیس لکھی وہ سب سے زیادہ جانتا ہوگا ان اس حدیس کے بارے میں اب امام ترمیزی نے عدیس کے اگر آپ نے اصلی کتاب دیکھی ہو تو دیکھنا کہ بڑی ساری کتاب رہتی ہے لگ بک ایک پھٹ کے لگ بک ایک پھٹ سے زیادہ ہی اس کی لمبائی رہتی ہے اور کم سے کم پونڈ پھٹ اس کی چوڑائی رہتی ہے تو اس میں جب آپ کھول کے دیکھنا کبھی بھی اصلی کتاب جس میں زبرزین نہیں رہتے اس میں دیکھنا کہ ایک بلات سے بھی کم کاغذ رہتا ہے جس میں حدیثیں لکھی رہتی ہے اور سائڈوں میں چھوٹے چھوٹے لکھی رہتے ہیں جس کو آشیا بولتے ہیں ہے نا اس حدیثے پاک کے حدیثے میں امام ترمیزی نے لکھا کہ یہ وہ تعویزات تھے جن میں شرکیا بات لکھی جاتی تھی سمجھ رہو نا یہ میں تفسیر بتا رہا ہوں یہ وہ تعویزات تھے جن میں شرکیا بات لکھی جاتی تھی امام ترمیزی کا یہ فرمانے کا مراد ہے کہ تاویز کی بھی دو قسمیں ہو گئی اب کیونکہ یہ وہ تاویزات تھے وہ تاویزات تھے گوھر کرنا اس چیز پہ تو اب صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے اب میں بتا رہا ہوں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تاویز جائز کیسے ہیں اور تمیمانہ جائز کیسے ہیں کہ صحابہ جو پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہو گئے جامعہ مسلم میں ہے مشکات میں بھی حدیث پاک ہے ترمیزی شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں آئے اور بارگاہ میں آ کر آپ نے ارجع کیا کہ یا رسول اللہ ہم زمانے جاہلیت میں کچھ منتر اور تنتر پڑھا کرتے تھے وہ میں ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں کیا ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے تو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا اب یہ جملہ متلقن ہے کہ ہمیں سناو اگر ان میں شرکیہ باتیں پائی جاتی ہے تو وہ ناجائز ہے اور اگر شرکیہ باتیں نہیں پائی جاتی تو کوئی حرج نہیں ہے تو امام تنمیزی نے جو لکھا کہ یہ وہ تعویزات تھے جن میں شرکیہ باتیں پائی جاتی تھی تو یعنی اس حدیث بات سے مسلم شریف والی سے یہ بات استضلال نکل رہا ہے اب یہ تفاصیل میں آتا ہے کہ جن تعویزات میں شرکیہ باتیں پائی جائے گی وہ شرک ہے نہ کہ ہر ایک تعویز شرک اور پھر سنان ابودعود کی حدیث پائیتیں صاف طور پر حضرت امام حسن اور امام حسین کو تعویز دیا اور ایک ابودعود ہی میں ایک حدیث پاک اور ہیں جس کو ضعیب بتاتے ہیں آپ لوگ کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودی حضرت عبداللہ بن عمر نے جو نبی پاک نے دعا بتائی تھی وہ بچوں کے گلے میں ڈال دی اس کو آپ لوگ البانی صاحب نے اس کو حدیث کو ضعیف لکھا ہے پوری میں سارے اعتراض انشاءاللہ آپ کے ختم کروں گا اور ضعیف لکھنے کی وجہ یہ بتائے کہ محمد بن اسحاق اس میں ایک راوی ہے اس وجہ سے وہ ضعیف ہے لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ جہاں جہاں اب آپ اختر بھائی خود سوچنا اس بات کو اگر آپ حق قبول کرنے والے ہو تو سمجھنا اس بات کو اب محمد بن اسحاق کی وجہ سے وہ حدیث پاک ضعیف ہو گئی ٹھیک ہے ہمیں علاقے اس سے کوئی فرق پڑتا بھی نہیں ہے چونکہ ہمارے پاس اور بھی حدیث ہیں جامعہ مسلم کی بھی حدیث پاک جس موضوع نے فرمایا کہ اس لونڈی کا چہرہ لال پڑھ رہا ہے اس کو دعا اور تاویز کروا ہو میں نے باقاعدہ تین تین چار چال لوگت سے اس میں رکا کے مائنے تاویز بتایا ہے تو ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا لیکن ایک سوال ہے میرا اگر حق والے ہو محمد بن اسحاق کی وجہ سے وہ حدیث پاک ضعیف ہو گئی کیونکہ محمد بن اسحاق ضعیف رابی ہے گوھر کرنا ہے اس بات پر اختر بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں تو محمد بن اسحاق جہاں جہاں جس جس حدیث میں آئے گا ساری حدیث حدیث ہے ضعیف ہو گئی نہیں ہوگی اس مینے تظ��ãnہ بھی نساق راوی جو ہے البانی صاحب نے اس کو ضعیف لکھا ہے ہے نا تو ضعیف راوی جس جس حدیث میں آ جائے گا راوی میں تو وہ حدیث ضعیف ہوگی نہیں ہوگی اب سب ہی ہوگی نا ضعیف جیف اگر بھئی اور بھی راوی ہے اس میں تو وہ نکی راؤں میں جیسے البانی صاحب جو یہ حدیث میں نے آپ کو بتائی نا کہ حضرت عبداللہ ابن مصود بڑے بچوں پر تو دم کر دیتے تھے ان کو دے دیتے تھے لیکن چھوٹے بچوں پر کاغذ میں لکھ کر ان کے گلوں میں بان دیا کرتے تھے یہ عدیث پیش کرتے ہیں نا وہاں بھی اذرات یہ کہتے ہیں کہ یہ عدیث پیش زعیف ہے सمجھ رہے ہی میری بات کو میں آپی کا جواب دے رہا ہوں تو ضعیف ہے اب ضعیف کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے محمد paperwork جو ضعیف راوی ہے سمجھ رہے ہو نا اس وجہ سے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد بن عساق کی وجہ سے حدیث پیش زعیف کی گئی اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب محمد بن ساتھ کوئی دوسری اتیسے جس بس اتیس میں آئے گا وہ بھی صحیح ہوگی نا میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس میں بھی کوئی اکیلے محمد بن ساتھ آگی تھوڑی ابودادوالی میں تو قرآن کے اندر ایک آیت ہے میری بات سنو قرآن میں آئے تھے کہ کنڈوں پہ پڑ پڑ کے پھوکتے ہیں مسلم شریف کی روایت نہیں دیکھی کیا ابھی میں نے آپ کو سامنے بتائی نا تو ہم شرکی یا چیزیں تھوڑی پڑتے ہیں مسلم شریف میں جو پڑ پڑ کا پھوکنا تنتر منتروں سے مراد وہی تو ہے نا جو صحابہ نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ ہم جمانے جائلیت میں پڑ پڑ کر جو تنتر منتر کرتے تھے نا وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو حضور نے فرمایا کہ اگر شرکیہ الفاظ نہیں ہے تو صحیح ہے اور اگر شرکیہ ہیں تو غلط ہے جو قرآن کے آیت آپ پڑ رہو نا وہ شرکیہ باتوں کے لیے ہے شرک کے معنی ہے کہ جس چیز میں جیسے شرکیہ جو پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ یہ کہ تصویر آپ نے بنا دی یا پھر آپ نے جیسے ایک ہندو بولتے ہیں اے کالی ماں تیری دہائی ماذا اللہ رب العالمین یا پھر جیسے کسی نے پڑ کر پھوکا جس میں اس کو خدا کا شریک بنا دیا انہیں خدا ہی مان لیا شریک بنانے سے مراد ہے اس کو خدا مان لیا مثال کے طور پر سمجھو یہ ہوتا ہے شرکیہ کی تعریف تو نبی نے وہی پر کہا کہ اگر اس میں شرکیہ الفاظ ہے زمانے جائلیت والی چیزوں میں تو وہ بالکل نا جائز ہے اپن کے جو مولانا لوگ یہ تابیج لکھتے ہیں اس میں کیا لکھتے ہیں لوگ اس میں قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں یا پھر مسرون دعائیں لکھتے ہیں میں بتاؤ آپ کو کیا لکھتے ہیں آہ بتاؤ میں بھی تابیج لائے ہوں آہ اس کے اندر ہے نا گنتی لکھتے ہیں بہاڑ میں لنیار میں چھاڑ ایسی گنتی لکی رہتی ہیں یہ گنتی میرے بات سنو یہ گنتی آرے اکثر بھائی سنو تو صحیح آرے سن تو لو آرے سن تو لو یہ جو گنتی آپ بتا رہے ہو یہ شرک میں شامل ہے کیا آرے جو جو چیز ہے نہیں اس کو لکھ رہے ہیں یا اللہ جو چیز ہے نہیں اس کو لکھ رہے ہیں یا ہر چیز شرک میں تھوڑی شامل ہوتی ہے قرآنیں صرف تین طرح کے شرک بتائیں آپ اپنی طرف سے ایک کوئی شرک بولو گے تو یہ تھوڑی چلتا ہے آپ خود انصاف کرو ہاں بالکل ہوتی ہے پھر صحابی نے کیوں دیا میری بات سنو اگر اس سے شفا ہو جاتی ہے تو پھر یہ اللہ کا کلام کھائی کے لیے پڑھ پڑھ کے پھوک رہا پن اگر گنتی سے کام ہو رہا پنا کس سے گنتی سے کام ہو رہا پنا تو پھر یہ علم دوگی سورت کل اللہ کی سورت کیوں پڑھ پڑھ کے پھوک رہا پن تو پھر نبی پاک نے مسلم شریف میں یہ کیوں فرمایا کہ اس لونڈی کا جو چہرہ لال اس کو دعا تاویز کروا پھر نبی کو فرمانا چاہیے تا اس پر قرآن کی آیت پڑھ کے پھوک آہ تو اللہ کا کلام ہی پڑھ کے پھوک آیا انہوں نے آرے دعا تاویز کا لفظ ہے تاویز کا لفظ ہے آرے یار اللہ کا کلام گنتیوں نے لکھو آئی تھی انہوں نے کن سے یہ جو گنتیاں پن کے معلوم لکھتے ہیں آرے اللہ کے بندے جو گنتیاں ہیں نا آپ یہی تو نہیں سمجھتے ہو نا یار ایک تاویز سمجھتا ہوں آپ کو سنو میری بات سمجھلو نا پھر اتراز کرتے جواب سے سنا کرو میری بات سنو محمد کے معنی بان میں آہا آہ کیا محمد کے معنی بان میں لگا رگین لوگوں نے آہ جو آداد نکلتے ہیں وہ تو اب آپ پڑے لکھے ہو انہیں تو آپ کو کیا پتا آداد کیا ہوتے ہیں آہ جو پڑا لکھا ہے اس کو پتا ہے نا آداد کا محمد بسم اللہ ہاں صحیح بات آپ آلیم ہو کیا آپ آلیم ہو کیا میری بات سنو آہ بات نہیں میری سنو تن آلیم ہو arin کیا کرے گا میں صرف نو پڑا ہے نمبر نکال لی ارے صرف نو پڑا ہے کیا تم نے فيد میری بات سنو ارے تن میری سنو تمہاری تمہاری سنوں گا کیا آپ نے سن پڑا ہے کیا آہ اختر بھائی اپنے ارڈی کی گرامر عربی کی گرامر پڑھی ہے کیا کونس کتاب ہے آرے آربی کی گرامر میں جانتے ہو کا کتاب ہوتی ہے گرامر نہیں سمجھتے ہو کیا سمجھا ہوں انگلیش بولنے کے لیے گرامر نہیں پڑھتے ہیں ہم ہندی کی گرامر پڑھنے آپ نے خود سے ترجمہ کر سکتے ہو گیا خود سے ترجمہ آپ کر سکتے ہو گیا ارے یار مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یار آپ یہ جہالت ہے علماء کرام فرماتے ہیں سوال پر سوال کرنا یہ جہالت ہے جائلوں کی نشانی ہے پہلے آپ میرے سوال کا جواب دو پھر میں آپ کے کو دوں گا میں نے کم منع کیا آپ کا جواب دینے سے کبھی منع کیا میں نے جواب دینے سے پھر وہی بات اختر بھائی میں نے آپ کے سوال کا جواب دینے سے کبھی منع کیا گیا میرے سوال کا جواب دو پھر مجھ سے سوال کرو نا میں نے تو نی پڑا نی پڑا نا تو پھر آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ جو بان میں محمد کا عداد نہیں ہے تو یہ اپنا قیاس لگایا ہے جو صرف نو پڑھتے نا ان کو پتا ہے کہ اس کا عداد ہے وہ آپ صرف نو پڑھ کے دیکھ لو پانچ سال مدرسا میں یقین نہیں ہو تو کام زندہ چھوڑو سوڑو میری بات کام زندہ چھوڑ کے اپن کے سنیوں میں ہی دے گئے سارے نمبر نکال کے اللہ کے نکال کے سنی تو پڑے لکھیں تم پڑے لکھے ہو کیا تم تو چار دن میں گوگل کی تقلید کر کے مجھتاید بن جاتے تو تمہیں کیا پتا چلتا اچھا آپ تو اس حدیث کو بیجنا میرے پاہ کس حدیث کو پہلے تفسیر سنو نا ادھر 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 مت پاکہ کرو افتر بھائی دیکھو یہ آپ کی بہت بڑی وہ ہے میں کہتا ہوں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سنو کس کی تفسیر کس کی تفسیر یہ نبیم نے آپ کی اگلی پچھلی امت کو بخش دیا تو پھر اب اس بات کو مان لو کہ حدیث کی بھی تفسیر ہوتی ہے اب دوبارہ مت کہنا کہ حدیث کی تفسیر ہوتی نہیں ہوتی حدیث کی تو تفسیر نہیں ہوتی ہے تو میں اپنے لوگوں نے کر رہا کی ہے کس نے کیونکہ قرآن کی تفسیر تو ہوتی ہے تو پھر وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا نبی پاک نے جو حدیث پاک ہے پھر اس کا کیا کرو گے آپ کھڑے کھڑے ہو کر کرو گے ہاں وہ تو سمجھ میں آرہا ہے کہ بھئے اگر پریشان نہیں ہے یا کوئی کچھ رکھوڑا ہے تو وہ ایسے کر لے گا آج نہیں تو وہ سمجھ میں آنا ہی آرہے سمجھ میں آنے ہی کو تو قیاس بولتے اللہ کے بندے تھوڑا پڑھ لو یار اختر بھائی کب تک مطلب یہ ہے کہ گمراہ ہوتے رہو گے تھوڑا پڑھو یار ایک حدیث اور پڑھ کے سنا رہا ہوں کونسی کونسی ایک حدیث تو سمجھ میں آگی نہیں کہ یہ تو صاف صاف سمجھ میں آرہی ہے پنگے کونسی ابھی میں نے ایک سن آئی تھی نا آپ کو تین شخص آئے جو اس میں میں نے کم منع کیا میں نے یہی تو کہا کہ جو سمجھ میں جو صاف سمجھ میں آرہی ہے اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آرہی نا اس کی تفسیر ہوتی ہے اچھا تو پھر یہ جو ایک حدیث ہے نالت و یودی نصاروں پر جنہوں نے اپنی انبیاءوں کی قبر کو سست دے گا بنائے میلے ٹھیلے کی جگہ یہ سمجھ میں نہیں آرہی اس کی تفسیر ہے پہلے میری بات سنو میلے ٹھیلے کی جگہ ایت کی جگہ یعنی خوشی کی جگہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم میری قبر کو ایسی جگہ مت بنانا جہاں پر لوگ آکے میلے ٹھیلے لگائے ایت کی جگہ یہ یہ حدیث مجھے میں تم کو اکثر بائی چیلنج کر رہا ہوں یہ ابھی بولی نا تم نے میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ مت بنانا کر تم سچو نا اللہ کا خوف ہے نا مجھے یہ حدیث کا حوالہ دے تو بس یہ بھی یہ ایت کی جگہ ہے اس میں نہیں بتا ہے اس کے اندر کچھ بھی الفائی تو پھر کیسے بول رہے ہو تم تمہیں شرم نہیں آرہی بلکل مجھ سے کہہ رہے ہو تم ہم سے کہتے ہو بریلوی سو کہ تم قیاس کرتے ہیں تم نے یہ میلے ٹھیلے کا قیاس کیسے کر لیا شرم نہیں ہے تمہیں بالکل بھی قبر کا مجھار بنانا جرور میلے ٹھیلے پر بات کرو قبر مجھار پر مت باغو تم نے قیاس کیسے کیا مجھے یہ جواب دو تم نے تمہارے نصدیق کیا ستان کا کام ہے آج اکثر بھائی بہت ہو گیا آج میں تمہاری اوڈیو کو نیٹ پر ڈالوں گا برداشت سے باہر نکل گئی اب بات ہے ملہا خود تو قیاس کرو کونسا ارے ہم کر رہے ہیں حدیث میں میلے کا الفاظ بتاؤں حدیث میں میلے کا الفاظ نہیں ہے تم کیوں کر رہے ہو فیر تم نے کیوں بولا فیر میری بات سنو تم تمہارے نصدیق قیاس کرنا شیطان کا کام ہے کیا کیا رہا ہوں میں تم نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ قیاس کرنا شیطان کا کام ہے تم شیطان کا عمل کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو مجھے اس کا جواب دو یا پھر کتاب جلا کے پر جس میں لکھا ہو آئی ہے میری بات سنو بات نہیں سنو رہا ہوں میں تم نے قیاس کیوں کیا ابھی میں عدیث پیس کروں گا یہ والی کونسی یہی میں نے جو بتایا ہے نالت ہو یو دینہ سارو پہ ارے مجھے اس میں احتراز نہیں نہیں ہے تو تم پیس کیوں کرو گے اس کے نیچے کی عدیث پڑی ہے ارے اس کے نیچے کی عدیث پڑی ہے صحیح عدیث ہے وہ ارے اس کے نیچے کی عدیث پڑی ہے کیا یہی تو کمی ہے کہ اپن کے سنو بھائے میں نے ہے نا جو تفسیر کر دی حدیثوں کی تفسیر ارے 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 اللہ کے بندے میں تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے نیچے کی حدیث پڑی ہے میں نے یہ یوں نہیں کہا اس کے نیچے کی تفسیر پڑی ہے کیا بہرے ہوکہ بلکل ہی کونھ چیزئیں اس کے نیچے کی ذرا حدیث پڑھ کے دیکھنا اس میں صاف طور پر تفسیر فرما رکھے اس انہیں جو یہ بات ہے نا لانت و یہود و نصارہ پر اس کی وجہ بتا رکھی ہے نیچے ہی کی حدیث میں اسی حدیث کے جسٹ نیچے وجہ بتا رکھی ہے میں کیوں بتا ہوں تم جا کر پڑھو کونسے حدیث تم پبلک کو گمراہ کرتے پھر اور ہم سے والے مانگو یہ کوئی بات ہے کیا تو پھر میں تمہار پر بیج رہا ہوں نا کونسی تمہیں اس کا انکاری کب کر رہا ہوں جو میرے پاس تم بیج رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے تم کہہ رہے میں تو مانا نہیں ہے اس حدیث کو کب کہا میں نے امین بولو آمین بول دو نا سنا تو تم بول دو آمین آمین اب آپ بولو میں تو نہیں بولو اللہ کیوں نہیں بولو کیوں نہیں بولو میری بات سنو میں تمہاری بات سنو میں کچھ نہیں سنو آج سنو ہی نہیں اس لئے تمہیں ایک آم میں آکے بیٹھا ہوں میں ہی میں سنو مطلب ہمیشہ تمہیں تم سنا رہے ہو یار کیا میری بات سنو اور وہ عدیس بھی جو ٹی پیر اس کا مطلب مطلب آپ تو قیاس کرتے جاؤ اور ہم اگر صحیح قیاس کریں تو اس کو غلط بات کے دو اور کچھ تو کبھی صرف انہوں آپ نے پڑھا نہیں مدرسے میں تم گئے نہیں ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ جو آداد نکالے تم نے پڑھ لیا پھر اس نے آخر بتایا کہ اس کے آداد بان میں نہیں ہے محبت کے آرے یہ تو اپنے بنا لے آرے تو ثابت کرو نا تم نے پڑھا کیا آرے تم آداد نکالنا سیکھو یار اگر میری بات سنو آخری بات یہ کہیں سنو میری بات آرے سنو میری بات اوہ اختر جی میری بات دلو کینیو نا قسم خدا کی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں صرف انہوں جا کر پڑھ لو تم تھوڑی محنت کر کے پڑھ کے دے لو ہر چیز کی گرامر ہوتی ہے نا اس بات کو تم مانتے ہو نا عربی سیکھنے کی یار قرآن کے بعد ہی بنی ساری گرامر ارے یار کیسے آدمی ہو تم میں اکل بلکل نہیں ہے کیا قرآن کا ترجمہ سنو میرے بات قرآن کی آیت ہے سنو فلا اقسیم بمواقع النجوم اس کا ترجمہ کرو آپ کرو ارے مجھے تو یاد ہے نا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ام نے قرآن پوری پڑھیں نہیں نا میں تم بھی ترجمہ کر گئے بتاتے آپ اللہ اللہ آپ نے اس کا ترجمہ کر دیا قرآن پوری پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس کا ٹرانسلیشن کر دو تم آپ کو میں ایک آیت بتاؤں گا آپ ترجمہ ہی نہیں کر سکتے ہو اس کو ارے تم میں نے کب کا میں نے صرف انو پڑھا ہی نہیں ہے نا یار تو آپ بتاؤں نا مجھے تو میں تو کہہ رہا ہوں نا صرف انو پڑھنا ضروری ہے آپ کہہ رہے ہو ضروری نہیں ہے آپ کہہ رہے ہو بعد میں بنی یہ چیزیں تو پھر آپ دعویٰ کر رہے ہو تو آپ بتاؤں نا ترجمہ میں تو مان رہا ہوں نا کہ صرف انو کے بغیر میں نہیں کر سکتا ترجمہ اپن جو آئیتیں ہیں کونسی ایسے نام کے نمبر بنا سکتے ہیں گیا ارے بنا سکتے ہیں آدات ہیں وہ نکلتے ہیں وہ اگر پڑا ہو تو آپ کو پتاؤں نا تو مطلب اللہ کا نام تو چھوٹا ہوگی نمبروں سے پڑا تو وہ اپنے پڑا پڑا ارے سمجھو میری بات سمجھو دیکھو میں واپس سنو میری اسی بات پر میں آ رہا ہوں سمجھو آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ قرآن کی آیتیں چلو آپ کے نزدیک یہ چلو ٹھیک ہے آدات لکھنا غلط ہے ٹھیک ہے نا غلط ہے سنو کوئی سور فاتحہ لکھ کر کاغذ میں پھر پہن سکتا ہے وہ تاویس کیوں پہن سکتا ہے تو اب پھر کیا کیا ڈککت ہے آپ نے بھی شروع میں یہی تو اعتراض کیا تھا یاد کرو اعتراض کو یا پھر یہ کاغذ آپ تو کلتی لکھ رہے ہو دم کرو قرآن کی آیتیں پڑھ کے اور کاغذ وہ لکھ کر گلے میں نہیں ڈال سکتے ہیں میری بات سنو تم خانسی کی دوائی لکھ کے گلے میں ٹاغ لوگے خانسی میں جائے گی خانسی کی دوائی اور قرآن کی برابری کرتے ہو شرم نیاری کی تم کو یہ رچی بات ہے میرے سامنے مت بولنا کہ شید کی بوتل کو گلے میں ڈالیں گے اس کو کھائیں گے یہ رچی بات ہیں تمہارے لگوں کے پاس رکھنا ہے یہ بات ہے جاکر نہ ہے کورتوسری برہمان کے پاس رکھنا ہے مجھے مت بتاؤ یہ بات ہے سنو میری بات چلو آج کی دین کی بات اختر بھائی آج دین کی بات پر آ رہا ہوں چلو جس نے تاویز باندھا یا باندھنے کے لئے کہا وہ کافر ہے کیا آہ کافر اللہ کی طرف یہ ہے آرے حدیث مت بتاؤ میرے سوال کا جواب دوں بس میں کول کاٹوں گا پھر مجھے نماز کا وقت ہو رہا تم تو پڑھتے ہوں نہیں پڑھتے ہوں میں پتا نہیں میں پڑھتا ہوں اللہ پڑھاتا ہوں اور میں آپ پر یہ ہے کہ لانچن بھی نہیں لگا رہا ہوں میری عادت نہیں ہے صرف اتنا بتاؤ جو تاویز باندھا یا باندھنے کے لئے جس نے کہا وہ کافر و مشرک ہے مشرک ہے ٹھیک ہے نا بولتے جانا کھٹ کھٹ البدای ون نہایہ میں ابن کسید نے لکھا کہ ابن تیمیہ جب مراتا تو اس کے گلے میں تاویز دوری نکلی تھی کیا وہ کافر ہیں میری بات سنو بات مر سنو جواب دو نا اللہ کی نبیجی بات سناتا ہوں میں تو آہ آہ جان نکل گی نا میری بات سنو ببیلہ حضورد گوثے پاک نے Bahan بھی سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس کی بات پر ایمان لائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گوثے پاک کافر ہوئے نہیں ہوئے گوثے پاک جانے اور تم جانا میں جانا کیسے جانا اگر میں یہی بات اگر میں یہی سنو سنو علیہ حضرت نے اپنی کتا میں لکھا کہ تاویز بان بھی سکتے ہو بل اتفاق تم تاویز بان سکتے ہو تمہارے لیے سن تو لو میری بات تم جانے کے لیے میں نہیں سن رہا ہوں میں نہیں سن ہوں گا کیونکہ تم جواب تو دینی رہو میں میں سنوں گا آپ کی بات جواب دے رہا ہوں میں ہمیں بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کے نبی کے پاس دو شخص آئے جو اللہ کے نبی نے ایک سے تو آپ میرا ایک سے نہیں ملا رہا ہے کیونکہ اس کے گلے میں تاویز پڑھاتا تھا دو نہیں ہے وہ گیارہ شخص کی حدیث ہے میری بات سنو گا تو آرے میں گلت گیارہ شخص ہے وہ جس میں سے دس کو بیت کیا ایک کو نہیں کیا آہ تو میری بات سنو میں حدیث ڈالوں گا آپ کے پاس یہ والی حدیث بھی ڈالوں گا آرے میں اعتراض ہی نہیں کر رہا ہوں نہیں اس حدیث کا تو ڈالو گے کیوں میں مان رہا ہوں نہ حدیث اہنا یہ لیکن امام ترمیزی نے حدیث کے آج یہ میں لکھا کہ یہ وہ تاویز آتے یہ وہ تمیمے تھے جو شرکیہ باتوں پر مشتمل تھے تو تم اس بات کو ہم پر کیوں ڈال رہے ہو کم پر مسلمانوں پر شرکیہ باتوں والا تاویز دیکھو میں کہہ رہا ہوں چاہے کوئی بھی مولانا ہو کون تم الحمدللہ شک ہے آپ کو ثابت کرو کلمے کا معنی کیا حضابت تمہیں یہ ارے ارے کلمے کا معنی کیا ہوتا ہے کتنے بڑھ بڑھ کر کیوں باتیں کر رہے ہو کلمے کا معنی اور بتا دیا تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے اگر تفسیر میں جاؤ تفسیر کے ساتھ بتا رہا ہوں الحمدللہ کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے ارے حدیث ہی تھی بیان کر رہا ہوں سب چیز بیان کر رہا ہوں کبھی پڑی ہے بے 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 بولو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے نہ اس کا کوئی جسم ہے نہ کوئی وہ زمین مطلب وہ ہر چیز حدود سے پاک ہے ہتنے رونے مزا کرنے ہسی کرنے مکر کرنے فریب کرنے چھوٹ بولنے ہر ایک سے پاک ہے سمجھ رہے ہو پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یہ معنی ہے اب بولو کیا کروگے یہ کھلا پہ بروس ہے ہاں ہے الحمدللہ کھل میں کا مطلب کھا ہے کھل میں کا مطلب یہی ہے اللہ پہ بروسے سے مراد کیا ہے بروسے سے مراد یہ ہے کہ اللہ بین یاد ہے اور ڈائریک سنتا ہے اللہ خود قرآن میں فرما رہے کہیں جیے وہ کہ اللہ ہاں تو بلکل ڈائریک سنتا ہے ڈائریک رحم کرتا ہے ڈائریک رحم بھی کرتا ہے نا میری بات سن لو ایک منٹ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں نبی ان سے کہو میں ان کے پاس ہوں اور میں ان کی دیر حصت جو بولتے ہیں وہ بھی سنتا ہوں اور میں ان کے بہت قریب ہوں تو ڈائریکٹ مجھے پکھا رہے تھا پھر تم وصیلہ کیا لگا رہا ہوں آسو میں اللہ نے وہی تو باہت گناہ وسیلے پہ باہت گناہ وسیلے پہ تمہارے پاس اور موزنی ہے گیا جب اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ نبی ان سے کہو میں ان کی سنتا ہوں تو بات قتم ہوگی ناہا پر اچھا اب میں بولوں آپ بولو اللہ ڈائریکٹ سنتا ہوں میں ہس نہیں رہا ہوں میں تمہاری بات پرس رہا ہوں چونکہ مجھے بھی اسے پاک یادے ہسنا مجھے نہیں آتا تم جیسے وہ ندیم ہو رہا ہستے ہیں پاکھل کی طرح میں نہیں ہسنا ہوں سمجھے گا میں آپ کی نام لیا کہ میں نے ندیم لیا نام میں ہسنا بھی نہیں چیئے آپ کو اور آپ اس کو کبھی نہیں رہے اللہ کرے کون میں آپ کی بات پرس رہا ہوں میں جواب دی رہا ہوں اس پر اسرا ہوں سنو آپ نے کہا اللہ نے اشارت فرمایا کہ میں ڈائریک سنتا ہوں پھر اس سے مطلب نہیں ہو اللہ نے اشارت فرمایا کہ میں ڈائریک رحم کرتا ہوں اپنے بندوں پر کہ کر رہا ہے نااا تو فر了 ڈائریک رحم کر رہا ہے dynamique اللہ نے عاتhésitez کیصلی بحرہ جب اللہ ڈائریک کرے رہا ہا ہے پہلے پورا destettle سن لے ہوا تمہیں میں آپ جو قرآن کے آیتیں پیش کرنا چاہ رہے ہوں کہ یہ نبی اگر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ بھی ان کے لئے دعا کرتے ہیں دعا نہیں رحم کا لفظ ہے ہاں رحم کا لفظ ہے تو مجھلے اللہ کے نبی بھی رحم کر رہے گے ابھی تمہارے پر ہاں جو کری رہے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا نا ارے میرے بھائی تم تحقیق کرو جرا سی اللہ کی قسم ارے پہلے تم پڑھ لو تحقیق کی باتیں تم سے شعبہ نہیں دیتی تمہارے موں سے پہلے پڑھو تھوڑا تھا میری بات سو اللہ کے نبی اس وقتے ہیں کیا موجود جو تمہارے پر رحم کر رہے ہیں جو بالکل ہے نا کیا نہیں ہے کیا ابھی موجود ہے تمہارے سامنے اچھا جو مطلب سامنے دیتا ہے وہ ہی رحم کر سکتا ہے وہ رحم کون کر سکتا اللہ نے دعوت چیلنج کرا اللہ سامنے بیٹھا ہے کہ مازاللہ رب العالمین شرم نیادی کی بولتے ہوئے اللہ سامنے بیٹھا ہے کہ میرے اللہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہم یہی تو کہتے ہیں کہ نبی پاک بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ قدرت دیئے کہ وہ باطنی طور پر ہر جگہ موجود ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ارے اللہ تبارک و تعالیٰ عدید نہیں پڑی کونہ کر دیا اچھا تو پھر اللہ بھی رہیم نبی بھی رہیم برابر ہوگی کیا برابر تو تم کر رہے ہونا ارے ہم تو قرآن کی آیت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو لرعوف روحیم کہ میں ہی رعوف ہوں اور میں ہی رشیم ہوں پھر دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد جاکم رسولم من انفسکم عزیزن علی امانکتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف روحیم کہ نبی بھی رعوف ہے اور رشیم ہے دونوں برابر نہیں ہوئے ارے تو میرے بھائی وہ تو حیات میں تے جب تک تو تھے نا ان کو مقدم بنا کے بھی جاتا نا پوری عمد کے لیے یعنی حیات میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو تم بتاؤ اگر کچھ کر رہے ہو تو ابھی تو آرے میں تم سے پوچھ رہا ہوں یعنی حیات میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا اور پھر نیو بتاؤ مجھے اگر حیات میں کوئی اپنے باپ کو خدا سمجھ لے تو شرک لے ہو کر مرنے کے بعد شرک ہو جائے گا کیا کیوں سمجھ لے خدا میں سوال کر رہا ہوں آپ پھر سوال کر رہے ہو سوال پہ سوال جائے لو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کام زندگی میں کرو تو غلط نہیں ہے سمجھو میری بات کو کوئی کام زندگی میں کرو غلط نہیں ہے مرنے کے بعد وہ کام کر لو تو غلط ہو جائے گا یہی آپ کا کہنا ہے نا اللہ قرآن میں فرمارا ہے کہ جنب اور مردہ برابار نہیں ہے ارے یار کیسے آدمیوں میرے سوال کا تو تم جواب دیتے نہیں ہوں یہاں جواب میں نے سوال کیا کیا ہاں نامے جواب دینا آپ کو آپ کہہ رہے ہو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا اللہ کہا لگا نہیں ہے ایک نہیں ہے میں یہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں سنو میری بات سمجھ بھی نہیں سمجھ رہے ہو آپ سمجھ بھی نہیں سمجھ رہے ہو آپ آپ اپنے سمجھ رہے ہو مانگ رہے ہو دعا کر رہے ہو ارے پہلے ثابت تو کرو یار تم میرے سوال کو تو سن لو مہارات سوال کو سن لو یار سن لیا میں نے ساں سنا کیا سوال کیا میں نے کہا جندے میں تو آپ نے کر سکتے اور مردے کے بعد نہیں کر سکتے آہ تو اس کا جواب آپ کو ہاں نام دینا چاہیے نا دے دیا میں نے تو آہ دیا آپ تو قرآن کیایت پڑھ رہے ہو کہ دونوں برا بر نہیں ہے میں نے یہ تھوڑی پوچھا برا بر نہیں ہے آرے تو میں نے یہ تھوڑی پتا ہے کہ برا بر نہیں ہے میں کیا پوچھ رہا ہوں دلوک آپ نے جو پوچھا میں نے قرآن کیایت سے بیان کر دیا ستنو ٹھوڑ سی دے ایک منٹ دا مجھے وقت دو میں آپ کی بات بھی بولنا ہو اپنی بولنا ہو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کوئی کام زندے میں کرے تو صحیح ہے وہی کام اگر چپرو نا یار ایک منٹ بولا نا میں کوئی کام زندے میں کرے تو صحیح ہے اور وہی کام غلط میں کرے تو غلط ہو جائے کیا یہ صحیح ہے کیا تو آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا ہاں بلکل صحیح بات ہے جبکہ آپ نے یہ نہیں بولا آپ نے بولا کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہیں میں نے یہ پوچھا کیا ارے میں نے یہ پوچھا کیا کہ برابر ہے کی نہیں ہے میں یہ تو سوال ہی نہیں کر رہا ہوں نا آپ یہ مثال دیکھیں مجھے سمجھانا چاہ رہے کہ مرنے کے بعد کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیا تو جو زندہ آج میں کام کر رہا بھی تم مجھ سے بات کر رہا مرنے کے بعد بات کر لے گے کہ کوئی بھی یہ اللہ یہ کیسی تحقیق کرتے ہو یار تم تھوڑا دماغ تو لگاؤ یار کیا دماغ لگاؤں یہ بات کرنا پھر وہ ہی تمہاری بات میں میں بولوں گا تمہاری رٹیوی جو بات ہے بات کرنا دین ہے کیا تم نے میری بات سنو ارے بات کرنا دین ہے کیا زر اب تمہاری بات تو میں جواب دے رہا ہوں میں بات کرنا دین ہے کیا مل و�اتہ ہے کیا بات کرنا دین ہے کیا بات کرنا دین ہے کیا بات کرنا دین ہے کھا ihr میں سوال حادت اللہ میں بالمکرض نہیں پوچھ رہا ہوں اقتẩ Burnout بات کرنا دین ہے کیا سوال کر رہا ہوں کہتے ہیں تو پھر آپ کے سطح آپ سے جب کوئی بات ہم کہتے ہیں کہ میں یہ چیز کر سکتے ہیں یہ چیز نہیں کر سکتے آپ کہ کیا کہتے ہو یہ بدوڑی ہے آپ کنے ہ выш啦 his nie صحیح Ty your system اسی مثال لے کر آ رہے ہیں آپ بات والی تو آپ کر سکتے ہو کسی بجرگ سے جا کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ پوری سورہ فاتحہ ہے میں آپ سے اختر بھائی بڑے پیار سے بڑی محبت سے کہتا ہوں مجھے صرف سورہ فاتحہ میں مجھے کسی بھی تفسیر سے میں کہتا ہوں تھوڑا سا اشارہ بتا دے کہ زندہ کے لئے اللہ حکم اور مردہ کے لئے اس میں کوئی بات ایسی آئی ہو مدد مانگنے کے اوپر یہ مطلقن کیسے ہیں اختر بھائی آپ ان باتوں کو سمجھ نہیں رہے ہو ایہ کنا بدو ایہ کنا صحیح میں زندہ مردہ بول رہا ہوں میں زندہ مردہ پر بات کر رہا ہوں مدد پر نہیں کر رہا ہوں آدو جندہ کی بھی ہے اللہ میں ان کے راستے پر جلا جن پر تُو نے انعام کیا آدو کی پر انعام کیا شہدہ سابہ اکرام پر ان کے انعام کیا تو مطلب وہ سب زندہ ہے اس لئے ان کے راستے پر چل رہے ہیں تو پکارنے کے لئے بولا گیا تمہاری سارا جندہ کیا آدو کیا آپ پکارنے پر آگیا میں آپ کے سوال میں سوال نہیں کر رہا ہوں اختر بھائی آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا جن پر انعام کیا یعنی ان کے راستے پر تو چل سکتے ہیں آج چلو اب ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو پھر اس کے راستے پر نچے لیں گے چھوڑ دیں گے نا اس کو مر جائیں گے تو ارے یار کیسے آج میں ہوں تم مدلت وسیلہ لگانا جار رہی ہیں ان کا ارے وسیلے کی نہیں کہہ رہا ہوں میں سمجھو میرے بات پورا سب سے بڑا گناہ کیا ہے ارے نہیں آپ سمجھو بات سمجھو میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے کہا جن پر اللہ نے انعام کیا اس کے راستے پر چلیں ٹھیک ہے اب ان لوگوں میں سے جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے کوئی اللہ کا ولی میں نام نہیں لیتا ہوں صرف اللہ کا ولی سمجھ کے چلو اب اس پر اللہ نے انعام کیا آپ کے نزدیک سب کے نزدیک اللہ کا ولی ہے وہ آپ کے علیہ کے ولی ہو اگر سچے ہو تو ہاں ٹھیک ہے اب میں لگ اس کے راستے پر میں چلا اب وہ اللہ کا ولی جب دنیا سے چلا گیا پھر اس کو چھوڑ دیں گے پھر نہیں چلا گے آپ کے مطابق میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں نہیں چلیں گے اس کے راستے پر چلیں گے اس نے جو بتایا دین کی بات وہ کریں گے اس کو تھوڑی اپن اللہ سمجھ کے اور مرجی پڑھے جو اس کے ساتھ میں کر رہے ہیں ہاں یہ بات اس کو تھوڑی اللہ سمجھ کر اس کو تھوڑی اللہ سمجھ کر اس جملے پر اپنے گوھر کریں آپ اس کو تھوڑی اللہ سمجھ کر تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ہم کس کو اللہ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی جو اپنے اللہ تو نہیں سمجھ رہے مگر اللہ جیسے کام تو کرتے ہیں اللہ کی بھی نظر و نیاز ہوتی ہے کیا اللہ نے کہا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب میرے نام کیوں اچھی اللہ کی راہ میں کہیں پر اللہ کی نظر و نیاز ہوئی ہے تو بتا دو مجھے کمال کے آدمی ہویا تم ہی تو کہہ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر نظر و نیاز کر رہے ہیں یا نے پہلے اللہ کی ہوتی تھی پھر چھوڑ کر پھر دوسری کی ارے تو جو بھی اپن ست کا جاریہ کرتے ہیں سب اللہ کی نام پہ ہوتا ہے اب ست کا جاریہ پہ چلے گئے ایک بات کرو یار یا تم نظر و نیاز کرو یا تم نظر و نیاز کرو یا صدقے پر کرو یا وسیلے پر کرو یا تعویز پر کرو تم کتنی جگہ بھاگی ہو تمہیں پتہ بھی اختر بھائی کبھی بیٹ کی اس آوڈیو کو سنا کرو جو بات ہوتی ہے نا اس کو سنا کرو میں تو کہیں نہیں گمارا ہوں میں تو یلو میں تو کہیں نہیں گمارا ہوں آجو واپس تاویز پر اب آپ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لئے بھی نظر و نیاز ہوتی گیا ارے اب میں نہیں گمارا ہوں نہ آجاؤ تاویز پر واپس میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لئے بھی نظر و نیاز ہوتی گیا ارے کیسا بندہ ہے اب کہہ رہا ہوں میں گمارا ہوں میں واپس لے کے جا رہا ہوں تو جانا نہیں چاہ رہا ہوں اب نظر و نیاز پر گاڑی اٹک گی چلو آہا میں نے کہا چلو ٹھیک تاویز پر آپ بھی چلتے ہیں تو آپ چلے ہیں آپ نہیں چلے بلکہ آپ پھر وہی نظر نیاز پر بات کرنے لگیے تو پھر میں آتا ہوں اب یہ دیکھو شرک پر چلے گئے آپ آج آپ جا رہے ہو نہیں جا رہے ہو آپ اکتر بھائی آپ جا رہے ہو نہیں جا رہے ہو اب شرک پر کہے نہیں کہے آپ خود بتاؤ آپ شرک پر بولے نہیں بولے آپ شرک پر چل دیتی پاک اچھا 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 رہے ہوں رہے ہو اچھا ہے جب کہہ رہا ہوں میں میں اللہ کیا حدیث پیش کروں آپ کے سامنے ہاں ہلو صحیح عدیث پیش کروں ہاں ارے صحیح عدیث پیش کرنے والے اللہ کے بندے ایک ہی عدیث تھوڑی ہے لاکھوں کروڑوں عدیث ہیں نا ایک عدیث سے کام دھوڑی چلتا ہے تو مطلب جس میں شر کی کلام ہے مطلب تعویز ہے وہ چلو چھوڑو آپ تو صحیح سب بات آپ تو یہ بتاؤ تو نو میری بات جس نے تعویز باندھا پھر میں اسی بات پر آ رہا ہوں میری عادت نہیں ہے گھومانے کی میں یہ کہا ہوں اس نے تعویز باندھا یا باندھنے کے لئے کہا یا حکم دیا وہ کافر ہے یا نہیں ہے آپ زیادہ جانتا ہوں مجھ سے پہلے تو آپ نے چپٹ لگے سے بول دیا تھا کافر اور اب کیوں آپ زیادہ جانتے ہوں میں نے بولا تھا نا تو اب بھی بول دو نا ہی ہوں کہ بول دو آپ زیادہ جانتے ہوں اگر میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں چلو سنو اکتر بھائی آپ اس بات کو مان رہے ہو میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں ہاں عدید ڈالنا میرے پاس مگر آپ سے زیادہ جانتے ہیں ہاں میں تو الحمدللہ ساری عدید سے ڈالوں گا کیا دیکھتے ہیں میں تو لکت کے ساتھ ڈالوں گا آپ کو ترجمے کے ساتھ کیا بات کرتے ہو اور جو تعویز کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ڈالوں گا میں آپ کے سامنے پینٹن مطلب کونسی وہ کنجو لیمان کی جو میں نے آپ کو بتائیے وہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جو میں ڈالوں تفسیر تفسیر اس کی کیا تفسیر ڈالوں کہ بھئی یہ نبیم نے آپ کے اگلی پیشلی امت کو بخشی دیا تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا میرے کنپیوز ہو رہا ہوں میں ارے تم نے وہی شروع چلوک تھی کیا لگا شکر آپ واپس شروع پر آگے گاڑی آپ کی کنپیوزن کس بات پر ہے کنپیوز ہو رہا ہوں میں یہ لیکن بھی جنت میں جا رہا اس میں در پھر یہ کافر بھی جنت میں جا رہا کافر بھی جنت میں جا رہا یہ وہ بات ہاں تو جو شرک نہیں کرتا ہے ہاں جو شرک نہیں کرتا ہے تو جن میں جا رہا ہے آپ تو کیسے کنجل ایمان کے مطابق تو کیسے کیونکہ آپ تو شرک کرتے ہو تو ثابت تو کرو اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ میں اور کو نہیں پکارتے ہو گیا تو اس کو شرک بولتے ہیں اور کس کو بولتے ہیں اللہ 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 کے ایت کو آئیت ہے نہیں آپ نے قرآن پڑھی نہ ڈنگ سے آرے آپ نے ایک آیت پڑھی یا پوری قرآن پڑھی میں نے پوری پڑھ لی میں ایک قرآن کے ترجمہ بتاتا ہوں آیت آرے آپ نے پوری نہیں پڑھی اور آپ اہلے قرآن ہو یا اہلے حدیث ہو حدیث کو بھی مانتے ہو نا میں تو سب کو بھی مانتا ہوں حدیث میں سنو میری بات پکارنے کے اوپر اپسل لو حدیث میں کئی کئی باتیں حدیث میں پکارنے کی آئیے جس میں صاحبہ نے نبی کو پکارا ہے زندہ میں بھی پکارا اور انتقال کے بعد بھی پکارا تو کیا پھر مانت اللہ وہ مشریک ہے کیسے سنو تو سہی میری بات سو سمجھ کے تو بولا کرو یا رستر بھائی ایک آیت ہے قرآن کی دو آیت ہیں مطلب مگر ایک یاد نہیں ایک یاد ہے اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم ایک اگل اللہ کو پکارتے ہو مشریکوں کا مو بھی کر جاتا ہے ہاں صحیح بات ہے کسی کو شریک کرتے ہو تو کش ہو جاتا ہے یہ آیت ہے میں آپ کو پیش کروں گا یہاں شریک سے مراد کیا ہے شریک سے مراد عام انسان ہے کوئی ساتھ عام انسان نہیں ہے قرآن کے چٹے پارے کے آیت ہیں اللہ کے نبی جب ان لوگوں کو کافروں کو ہے نا جو دین کی تعاوت دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں انہوں نے شریک بنا لیا خود کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اس طریقے سے قرآن کے اور آیتے بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم تو ان کو مطلب خدا تو مانتے ہیں لیکن وہ جو کام ہے اوپر کا دپارٹمن اگر آپ تفاصیر پڑھو گے نا تو آپ کو تفسیریں پتا چلی گی کہ اس وقت کے کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ پانی برسانے کا کام اوپر والے خدا کا ہے اور نیچے سب جیو گانے کا کام مازلن نیچے والے خدا کا ہے اس طریقے سے تھا ان کا ماننا یہ تھا تفسیر آپ پڑھو اس وقت کے کافروں کا ماننا یہ تھا کہ ماں کے پیٹ مر یہ ہے کہ نطفہ ڈالنے تک کا کام اوپر کے خدا کا ہے پھر اس کے بعد بچہ بنانے کا کام یہ ہے کہ نیچے کے خدا کا ہے تو وہ دو دو خدا مان دیتے ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم خدا تھوڑی بانتے ہیں چلو آزان لگی السلام علیہ ملیت سبا الحدا